کیا یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے اگر نہیں تو سعاد رفیق اتنا سچ کیوں بول رہا ہے تمام جماعتوں کے لوگ خود گواہیاں دیں گے عمران خان کے حق میں بولیں گے اسٹیبلشمنڈ نے خان کو سازش کے تحت ہٹایا کپتان کے حق میں ایک اور بڑی گواہی آگئی سیاسدانوں کو سزا دینے سے ان کا سیاسی مستقبل ختم نہیں ہوتا عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جدید پاکستان بنا رہا تھا جس نے جیڈی پی زیرو سے اٹھا کر چھے تک پہنچا دی نون لی کے سینئر رہنما سعاد رفیق کی تابر توڑ تقریر شباز شریف کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے سعاد رفیق کا کہنا تھا شباز شریف تم نے ایک دفعہ واردات کر دی تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو کتنے امیچور آدمی ہو تم میں آپ کو کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلے شباز شریف طف ہے تمہارے اوپر جو باتیں نواز شریف کو سمجھ آگئیں تم کو کیوں سمجھ نہیں آئیں آپ بھی سعاد رفیق کا یہ دھواندھار ویڈیو کلپ ملحظہ فرمائیں کیا یہ نواز شریف کی سیاست بچانے کے لیے وہی چال چال رہے ہیں جو انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے چلی مطلب باجوا اور فیض حمید کو برا بلا کہہ کر ڈیلیں کی آج شباز شریف کو طف کہنا اسی سازش کا حصہ تو نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کا آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی سمیت انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہن سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ